شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے خامیم اس کتاب روشن کی قسم کہ ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل فرمایا ہم تو خبردار کرنے والے ہیں اسی رات میں تمام حکمت کے کام فیصل کیے جاتے ہیں یعنی ہمارے ہاں سے حکم ہو کر بے شک ہم ہی فرشتوں کو بھیجتے ہیں یہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے وہی تو سننے والا ہے جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک بشرتے کہ تم لوگ یقین کرنے والے ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے وہی تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا پروردگار ہے لیکن یہ لوگ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں تو اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے صاف دھوہ نکلے گا جو لوگوں پر چھا جائے گا یہ درد دینے والا عذاب ہے اس وقت وہ کہیں گے کہ اے پروردگار ہم سے اس عذاب کو دور کر ہم ایمان لاتے ہیں اس وقت ان کو نصیحت کہاں مفید ہوگی جبکہ ان کے پاس پیغمبر آ چکے جو ہمارے احکام کھول کر بیان کر دیتے تھے پھر انہوں نے ان سے مو پھیر لیا اور کہنے لگے یہ تو سکھایا پڑایا ہوا ہے دیوانہ ہے ہم تو تھوڑے دنوں عذاب ٹال دیتے ہیں مگر تم پھر کفر کرنے لگتے ہو جس دن ہم بڑی سخت گرفت کریں گے تو بے شک انتقام لے کر چھوڑیں گے اور ان سے پہلے ہم نے قوم فیرون کی آزمائش کی اور ان کے پاس ایک عالی قدر پیغمبر آئے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو میں تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں اور اللہ کے سامنے سرکشی نہ کرو میں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کر آیا ہوں اور اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو میں اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے چکا ہوں اور اگر مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ تب موسیٰ نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ یہ نافرمان لوگ ہیں اللہ نے فرمایا کہ اچھا میرے بندوں کو رات و رات لے کر چلے جاؤ اور فیرونی ضرور تمہارا تعاقب کریں گے اور سمندر سے کہ ٹھیرا ہوا ہوگا پار ہو جانا تمہارے بعد وہ پورا لشکر ڈبو دیا جائے گا وہ لوگ بہت سے باغ اور چشمیں چھوڑ گئے اور کھیتیاں اور نفیس مکان اور آرام کی چیزیں جن میں وہ عیش کیا کرتے تھے اسی طرح ہوا اور ہم نے دوسرے لوگوں کو ان چیزوں کا مالک بنا دیا پھر ان پر نہ تو آسمان اور زمین کو رونا آیا اور نہ ان کو محلت ہی دی گئی اور ہم نے بنی اسرائیل کو زلط کے عذاب سے نجات دی یعنی فیرون سے بے شک وہ سرکش اور حد سے نکلا ہوا تھا اور ہم نے بنی اسرائیل کو اہل عالم میں سے علم کی بنیات پر چنا تھا اور ان کو ایسی نشانیاں دی تھی جن میں کھلی آزمائش تھی یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف پہلی دفعہ یعنی ایک بار مرنا ہے اور پھر اٹھنا نہیں پس اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کرلا بھلا یہ اچھے ہیں یا طبع کی قوم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا بے شک وہ گناہگار تھے اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے اس کو کھیل کے لیے نہیں بنایا ان کو ہم نے تدبیر سے پیدا کیا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کچھ شک نہیں کہ فیصلے کا دن ان سب کے جی اٹھنے کا وقت ہے جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کو مدد ملے گی مگر جس پر اللہ مہربانی کرے بے شک وہی غالب ہے بڑا مہربان ہے بلا شبہ تھوہر کا درخت گناہگاروں کا کھانا ہوگا جیسے پگھلا ہوا تانبہ وہ تھوہر پیٹوں میں اس طرح کھولے گا جس طرح گرم پانی کھولتا ہے حکم دیا جائے گا کہ اس کو پکڑ لو اور کھینچتے ہوئے دوزف کے بیچوں بیچ لے جاؤ پھر اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی انڈیل دو کہ عذاب پر عذاب ہو اب مزہ چکھ تو بڑی عزت والا اور سردار تھا یہ وہی دوزف ہے جس پر تم لوگ شک کیا کرتے تھے بے شک پرہزگار لوگ چین کے مقام میں ہوں گے یعنی باغوں اور چشموں میں باریک اور دبیز ریشم کا لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے وہاں اس طرح کا حال ہوگا اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی ہوروں کو ان کی بیویاں بنا دیں گے وہاں امن و اتمنان سے ہر قسم کی میوے مگائیں گے اور کھائیں گے اور پہلی دفعہ کے مرنے کے علاوہ موت کا مزہ پھر نہیں چکھیں گے اور اللہ ان کو دوزک کے عذاب سے بچا لے گا یہ تمہارے پروردگار کا فضل ہے یہی تو بڑی کامیابی ہے ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں پس تم بھی انتظار کرو یہ بھی انتظار کر رہی ہیں